دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہمارے پاس ہے ایک موبائل کا چارجر جو کی خراب ہو چکا ہے دوستو اس کی ساتھ سے آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بنا کر دکھانا ہوں ایک بہت ہی پاورفل انوارٹر بنا کر دکھانا ہوں جو ہنڈیڈ پرسنٹ ورک کرتا ہے آپ اس طرح کے جو سیل ہوتے ہیں نامرس اور ٹارچ کا سیل ہوتا ہے اسی کی ساتھ سے اس ویڈیو میں جوڑنے کے بعد آپ کو اسے دو سو بیس بول پاور ملنے والا جو آپ اپنی اس بھی لائٹ کو جلا سکتے ہو بہت اچھے طریقے سے ورک کرتا ہے دن آپ اپنے سائنس پروڈیو بھی اس کو بنا سکتے ہو اور دوستو اس ویڈیو اگر آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے بناوں گے تو ورک نہیں کرتا ہے وہ کیوں نہیں کرتا ہے یہ بھی بتانے والا ہے اس ویڈیو میں جب آپ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ کر آپ بناوں گے بہت سارے ویڈیوز لاکوں کی تعداد میں ہیں لیکن کوئی ڈیٹیرمنٹ نہیں بتاتا جس کے وجہ سے آپ کا انوارٹر کام نہیں کرتا جب آپ بناتے ہو تو لیکن دوستو ہم جو بنا کر دکھانے والا ہے وہ 100% ورک کرتا ہے دوستو یہاں پر ہے میرے پاس ایک چارجر اور یہاں پر ایک چارجر اور ہے جس کا مسین ہے یہاں پر آپ دہتے ہو یہ اور ایک چارجر یہ ہے تو دوستو آپ کو نہ اس طرح کا چارجر کو یوچ کرنا ہے نہ ہی اس طرح کی اندر آپ دیکھتے ہیں لائٹ نہیں لگاوا ہے اس چارجر میں تو یہ بھی پرانے جمعہ کا ہے لیکن اس کا ٹرانس فرمر کام کا نہیں ہے یہ ورک نہیں کرے گا اگر ہم اس کی ساتھ سے بنائیں گے تو یہاں پر میں پاس ایک اور ٹرانس فرمر ہے اس کے اندر لائٹ لگا ہوا ہے ابھی دیکھ سکتے ہو یہاں پر، یہ والا اسesses چانھ کو اس چبز کرنے والے ہم ورنہم ہو روز ہیں trainer کام کیا ہم دیکھتے ہو اس کی ٹرانس فرمر کو نکال لیں گے سیفٹی کے ساتھ پر نہیں چاہیی اس کا پنی ٹوٹنا نہیں چاہیی ابانی کو ہی دیکھ کریں دوستو اس charger سے میں نے اس کا transformer کو میں نے نکال لیا ہے کچھ اس طرح سے دیکھیں تو یہاں پر اس کے اندر اور یہاں پر اس کا transistor بھی نکال لیا ہے کچھ اس طرح سے آپ کو دیکھ سکتے ہو یہاں پر یہ تیرہ جاتی ان کا ہے اور یہاں پر اس کے اندر جو resistance لگے ہو تھے یہ بھی میں نے نکال لیا ہے کچھ آپ کو باہر سے لہی لینا ہے آپ اس transistor کا کر سکتے ہو اگر ٹرائی کرنا اگر کام کرے تو یوز کرنا ورنہا ڈی اٹھ سو بیاسی transistor کا یوز کرو وہ ہنڈر پرسنٹ ورک ہی کرتا ہے تو میں یہاں سے ایک تین سو تیس اوم کا resistance لے لوں گا جو کہ اسی کے اندر مجھے ملا ہے یہاں پر لگا ہوا تھا تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں اب دوستو آپ کس طرح سے اس کو پتہ کرو گے کہ یہ تین سو تیس اوم کا resistance ہی ہے تو آپ لوگ ایک ایپ ڈاؤنٹ کر دیجئے ریجسٹرنٹ کلر کورٹ کے نام سے ایک ہے اس کو جیسے آپ کلر ملا ہوگا آپ کو بتا دے گا کتنا اوم کا resistance ہے تو آپ اس کی یہ یوز کر سکتے ہو اس کو پتہ کرنے کے لیے یا تو پھر آپ کے پاس ملٹی میٹر ہے تو اس کا یوز کر سکتے ہو دین میرے پاس نئی سا ملٹی میٹر تو میں اسی چیز کا یوز کیا ہوں ایپ کا اسی کی ساتھ سے پتہ کر لیا تو اب میں یہاں پر ایک resistance کو یعنی ٹرانسٹر کو لے لیتا ہوں ویسے تو میرے پاس یہاں پر گائز ایک ڈی آٹسو بیاسی ٹرانسٹر یہ والا بھی ہے یہاں پر ایک اور ہے تین تین گائز مارے پاس ٹرانسٹر ہے دیکھ ستے ہیں ڈی آٹسو بیاسی یہ بھی ہے اور گائز میں نے ایک بلکل نیا لے کر آیا ہوں ابھی تو دوستو فائنل میں نے ایک نیا ٹرانسٹر کو لے لیا ہے آپ دیکھ ستے ہیں یہاں پر دوستو یہ ڈی آٹسو بیاسی ٹرانسٹر ہے آپ دیکھ ستے ہیں یہاں پر پی ایم نائنٹی فائیو ڈی آٹسو بیاسی این ای سی یہ ٹرانسٹر ہے تو آپ کو اسی کو یوز کرنا ہے ورنہ گائز آپ موسپیر بھی یوز کر سہتے ہیں جڈ سے والیس موسپیر اس سے بھی کام کرتا ہے لیکن تو اس کو میں اس بار ٹرائی کر رہا ہوں تو دیکھتے ہیں آپ کو بتا دیتا ہوں یہاں پر یہ ہے امیٹر یہ ہے کریکٹر یہ ہے بیس اٹھا کر اس کے یہاں پر ٹرانسفرمر کا دو پین ہے اس پر سولڈر کر دیں گے کچھ اس طرح سے یہاں پر اس کو سولڈر کر لینا ہے تو پھٹا پھٹا سے اس کو سولڈر کرتے ہیں دوستو یہاں پر میں نے ٹرانسٹر کو جوڑ دیا ہے سمپلی بیچ والا پوائنٹ جو ہے یہاں پر ٹرانسفرمر کی یہاں پر پوائنٹ پر جوڑ دیا ہے اس والے کنارے پر اور یہاں پر یہ سائل بیس والا پوائنٹ ہے یہاں پر ٹرانسفرمر کی اس والے پوائنٹ سے جوڑ دیا ہے اب دوستو یہاں پر ہمیں ایک تین تیس کلو تین سو تیس یہ آتا ہے تیس کلو اوم یا ہنڈرٹ کلو اوم یا ون کلو اوم کا جو بھی کہیں آپ کے پاس resistor سے یہاں پر کچھ اس طرح سے یہاں پررا کر کرisesou کرنا ہے اس کی پوائنٹ کو اس میں کس رگا تو میں آپ آپ کو یہاں پر کچھ چاہر کے دکھا دیتا ہوں کچھ اس طرح سے دوستو میں نے یہاں پر resistor کو لگا کر دیا ہے دونوں پوائنٹ کو آپس میں جوڑ کر دیا ہے اب دوستو یہاں سے ہمیں ایک رڑ دنی اس کے بعد دوستو ہمیں output میں یہاں پر 220 Its pouال پور ملنے والا اس دونوں پوائنٹ پر تو اس پر ہم یہاں پر میرے پاس ہے ایک ہولڈر تو میں اس ہولڈر کو سمپلی اس کے اوپر لگا دوں گا اس کے اندر ہم لائٹ لگائیں گے اور یہ اچھے طریقے سے ہمیں پاور دینے والا ہے تو میں آپ کو اس کو پہلے ٹیسٹ کر دیتا ہوں کہ اس کے اندر کوئی جھول نہیں ہے ایک بات نارمل ٹیسٹ کرتا ہوں ایسی دو سو بیس بول لائٹ سے ہی یہاں پر میرے پاس ہے جیرو وارٹ کا لائٹ آہ جیرو پائنٹ فائی وارٹ کا ہے یہ تو اس کو سمپلی ہم اٹھا کر اس کے اندر لگا دیتے ہیں اب اس کو میں دو سو بیس بولٹ ایسی پاور دیتا ہوں اور پھر دیکھنا یہ جلے گا اس کے بعد اس نیوانٹر سے جلا کر دکھاؤں گا سیم لائٹ اتنا ہی تیج لائٹ جلے گا تو گئیس کتنا تیج کے ساتھ یہ جلہ ہے دو سو بیس بولٹ سے سیدھ ہے یہ جلہ ہے جیرو پائنٹ فائی وارٹ کا ہمارا بلو اور اس کو میں اگر یہاں سے لائٹ تھوڑا کم کر دیتا ہوں تو دیکھنا ہی کتنا چھترکی سے جلے گا اب دیکھنا کتنا چھترکی سے جلہ ہے پھر سے لگا دیتا ہوں تو پھر سے اس کی برائٹنس تھوڑک کم ہوتی کیونکہ ہمارے اسٹوری میں لائٹ بہت زیادہ ہے تو یہاں سے میں نکال لیا ہوں اب دوستو میں آپ کو اس انوانٹر سے اس کو چلا کر دکھاتا ہوں تو دوستو فائنل میں نے اس کا لائٹ کو آپ کو ٹیسٹ کر دیا ایسی دو سو بیس بولٹ سے یہ اچھے طرق سے جلہ ہے تو اس چیز کو اب میں اس سوالے چھوٹے سے انوانٹر سے آپ کو جلا کر دکھاتا ہوں سمپل اس کے دونوں وائر کو میں سولر کر دوں گا یہاں پھر اس کے دو پوائنٹ سے یہاں پر سمپل اس پر ہم پہلے سولر کر دیتے ہیں دوستو کچھ اس طرح سے میں نے یہاں پر بھلپ کا دونوں وائر کو اس سائٹ میں جوڑ دیا ہے دونوں کو اب یہاں پر میں ایک پلس پوائنٹ نکالوں گا بیٹری کے لئے ایک مائنس پوائنٹ یہاں سے ٹرانجسٹر کے پوائنٹ سے لے لیں گے ہم کچھ اس طرح سے میں نے یہاں پر جوڑ دیا ہے دوستو یہ بہت ہی ایزی ہو گیا بنانا کوئی بھی بنا سکتا ہے اب دیکھ سکتے ہیں یہاں پر اس کا کام اتنا سا تھا یہاں سے اب دوستو ہم یہاں سے بیٹری کو جوڑنے والے ہیں ہم پھر دکھاتے ہیں آپ کو یہ ورک کرتا ہے یا آپ پھر نہیں کرتا ہے اور ورک کرتا ہے تو کتنا لوڈ یہ لے گا یہ بھی آپ کو دکھانے والا اس بیڈیو میں تو بیڈیو بہت جاتا آپ کے لئے یوسفل ہونے والا اس لئے بیڈیو پورا جوڑ دینا تو اب میں یہاں سے اس کو پاہ دیتا ہوں پھر دیکھتے ہیں جلتا ہے آپ سے نہیں سن کیاора موڈ نے اس آپ دنھہ بھائی مرت 팀 اے درہ میں نے ٹرائی کیا ہے کر کر کے لیکن کوئی بھی یہ تو میں نے ہاتھ سے خود کی ٹرانسفرمر بنایا تھا لیکن وہ کی نہیں کیا دوستو آپ دیکھتے ہیں یہاں پر یہ سب ٹرانسفرمر ہے اور چارجر کا میں نے کٹ کر دیا گائز میں نیا نیا چارجر چار پانچ چارجر کو کٹ کر دیا ہے اسی چیز کو بنانے کے لئے لیکن سفلتہ نہیں مل لائی تھی لیکن فائنل آج سفلتہ مل لائی ہے تو میرے پاس ایک سل ہے تو اس سے ٹرائی کرتے ہیں دیکھتے ہیں یہاں پہ گائز صرف ایک سل کی سائدہ سے آپ دیکھو گائز ایسی دو سو بیس بول کا یہ لائیٹ جل رہا ہے صرف ایک سل کی سائدہ سے تو میں ایک بار یہاں پر ایک ٹرائی کرتا ہوں سیون موٹ کا بلو کیا یہ جلا پائے کا یہ آپ سے نہیں سائے دنہ جلا سکے لیکن یہ فائی بار تک ہی لوڈ لے گا مجھے جہاں تک لگتا ہے امید فائی بار سیون موٹ کا اس کا لوڈ نہیں لے پائے گا کیونکہ یہ کافی زیادہ گائز ہیوی ہوتا ہے یہ سیون موٹ کا لائٹ ہے اور اس سے کتنا لوڈ تک لیا جا سکتا ہے میں آپ کو ٹرائی کرتے دکھاتا ہوں سائی چیزیں بس آپ لوگ ویڈیو پورا جو دیکھنا تو یہاں پر میں اس وار لیتھن ویٹری یوز کر رہا ہوں گائز آپ دیکھ رہا رہے ہیں صرف ایک سیون موٹ کا بلو جلنا ہے گائز یہ ایسے دو سو بیس بوٹ کا سیون موٹ کا بلو ہے اور یہ بھی گائز دو سو بیس بوٹ کا ہی لائٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہوں یہ جیو روپن فائی بوٹ کا ہے مطلب گائز یہ سیون موٹ تک ایلی ڈی جلا سکتا ہے بہت اچھے طریقے سے یہ انوارٹر کام کر رہا ہے اب دوستو اس چھوٹے سا انوارٹر کو آپ اپنے گھر پر بنا سکتے ہو 100% ورک کرتا ہے لیکن دوستو ایک کمی بھی اس کے اندر ہے کہ یہاں پر جو اس کا موسپیٹ یعنی کی ٹرانزیٹر ہے آپ دیکھ پا رہے ہیں یہاں پر اس کے اندر ہمیں ایک ہٹسین لگانا پڑے گا تاکہ یہ جلدی سے خراب نہ ہو ورنہ یہ خراب بہت جلدی ہو جائے گا ٹرانزیٹر ہٹ ہونے کے بعد یہ جل جائے گا تو اس لئے یہاں پر میں ایک ہٹسین لگا دیتا ہوں تو دوستو فائنل ہم نے اس والے ٹرانزیٹر کے اوپر ایک ہٹسین کو لگا دیا ہے تاکہ ہمارا ٹرانزیٹر کافی ادھا ہیٹ ہو تو ہمارا ہٹسین اس کو لے اور یہ کافی لمحے سمچ تک ہمارا انوارٹر کام کر سکے تو اب میں فائنل اس کے اندر سیون وٹ کا ایلی ڈی بلو کو لگا دیتا ہوں کچھ اس طرح سے اور یہاں پر میرے پاس ہے اٹھارس سو پچاس لیتھیم آئین بائٹری جو سبھی کے پاس تقریبا ہوتا ہے ٹرانزیٹر میں نکل جاتا ہے یا پھر کھڑ نہیں سکتے ہو تیس سو چالنزیٹر کا ایزلی مل جائے گا تو اب میں اس کو ٹرانزیٹر کافی دکھاتا ہوں تو سمپل یہاں پر میں اس کو جوڑ دیتا ہوں پرس والے کو پرس میں اور مائنس والے کو مائنس میں کچھ اس طرح سے دوستو یہ چلنا سٹارٹ ہو گیا ہمارا انوارٹر جو ہنڈر پرسنٹ ورک کرتا ہے گائچ اس کی برائٹنس تھوڑا کم ہے جو لائٹ کی طورنا میں سیدھا اگر ہم اس کو ایسے دو سو بیس بولٹ سے پاور دیں گے تو اتنا زیادہ برائٹنس کے اندر نہیں لیکن گائچ کام چلا ہوں ہے کہ ایمیزنس کے لئے اس کا ہم یوز کر سکتے ہیں اور یہ یہاں پر میں نے ہیٹسن لگا دیا ہٹرانزیٹر میں تو یہ ہیٹ بھی نہیں ہو رہا ہے اس لئے ہم اس کا سمیں تقریباً پندرہ سے بیس میٹ یا پھر ایک گھنٹہ ہم اس کا یوز کر سکتے ہیں اس انوارٹر کا اور ایجر سائنس پروڈیٹ کے لئے آپ اس کو اگر بنا رہے ہو تو بہت اچھے طرح سے یہ ورک کرنے والا ہے یہ تھا آج کا ویڈیو اس انوارٹر کے اوپر آپ کا کیا رہا ہے آپ لوگ کمینٹ کر کے بتائیے اور ہم ملتے ہیں اس طرح کے اس دنے ویڈیو میں نئی ٹاکسر تک کے لئے ذہن زائے گا